اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ انشاءاللہ سب خیر آفیت سے ہوں گے اپنے گھروں میں آباد اور خوش ہوں گے اور یہاں پڑھنا میں سب سے پہلے بنا رہی ہوں ایک مزید دار قسم کا سیلیڈ یہ مجھے خود بہت پسند ہے اور فروٹ سیلیڈ ہے یہ لیکن بہت ہی زیادہ آپ سمجھ لیں کہ ہیلڈی بھی ہے اور مزید بھی بہت بنتا ہے جو لوگوں کو میں اتنا ویسے اتنے سیلیڈ پسند نہیں ہے کھانا لیکن یہ اتنا مزید کا بنتا ہے اور اور اس کا ٹیسٹ اتنا زبردست ہے کہ آپ اس کو ایزے اگر لنچ کے طور پر لینا چاہتے ہیں یا ناشتے میں لینا چاہتے ہیں اور جو لوگ ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں اسپیشلی ان کے لیے تو یہ بہت ہی زبردست ہے کیونکہ بہت انرجی سے بھرپور ہے اور ذائقہ بھی اس کا بہت مزید کا ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے لیے کوئی ایسے اسپیسفیکشن نہیں کہ آپ کے پاس یہی فروٹ ہو جیسے اسٹم میرے پاس پپیتہ تھا اور کیلے اور سیب موجود تھے تو میں نے اس کے اندر بار ایک بار ایک کٹ کے ڈال دیا آپ کے پاس جو بھی گھر کے اندر فروٹس ایویلیبل ہے کسی بھی ٹائپ کا آپ کو جو بھی پسند ہے آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا جوسی کرنے کے لیے میں نے اس کے اندر یہ نیکٹر یعنی کہ یہ جساں میٹھا بھی کہتے ہیں یہاں پر اوورال ہمیں میٹھا کھا جاتا ہے اس کو یہ اس کے اندر ڈالا ہے اور اس کا جوس کیونکہ یہ کٹ کے ڈالنے سے تو اس میں اتنا مزے کا نہیں لگتا اور کھایا نہیں جاتا اس طرح تو اس اس کا اچھی طرح سے میں نے سارا جوس نکال لیا اور یہ آپ میں اس سائلٹ کے لیے میں ڈال لیا تو یہ بہت ہی جوسی قسم کا بنے گا اور اس کا ٹیز بہت اچھا آتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر کچھ بہت ہی لائٹ سی چیزیں ہیں لیکن بہت ہی زیادہ وہ بھی بہت فائدہ مند ہیں اور بہت طاقت والی ہیں اس کے اندر آپ کے پاس کوئی بھی ڈرائی فوڈ موجود ہے یہاں پر بھی اگین نہیں کیونکہ کوئی بھی ڈرائی فوڈ سٹم موجود ہے آپ کی گھر میں آپ ڈال سکتے ہیں میں نے اس کے اندر یہ ڈالی ہیں دو سے تین عدد یہ خجوریں ہیں اس کو باری کٹ کے ڈالنا ہے اس کے علاوہ یہ اس کے اندر تین سے چار عدد بادام ہیں اور اس کے اندر منکہ ہے تو منکہ اور یہ جو ان تینوں کے چیزیں ان تیزوں چیزوں کی ریسیپی میں آپ کو الگ سے بھی بتاؤں گی کہ اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں لیکن فیل حال میں اس کو بھی سائلٹ میں ڈال رہی ہوں تو اس کا ٹیسٹ ان تینوں چاروں ڈرائی فوڈ کا ٹیسٹ ہے اس فوڈ کے اندر فریش فوڈ میں بہت زیادہ ز ہے اور آپ جب اس کو بنایں گے نا سائلٹ کو ٹرائے کریں گے بھی کیں کیجئے کہ بس آپ دعائیں دیں گے ضرور انشاءاللہ کہ بہت مزیکہ بنتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو دو تین بس سیمپل سے دوہر چیزیں ڈالیں گی اور وہ ہے اس کے اندر یہ تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے بلکل ایک پنچ کیونکہ نمک سے اس کا بہت ہی سبردست سا ایک ٹیسٹ آتا ہے اور اگر نمک ایڈنے کریں گے تو اس کا ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ آئے گا اور اس کے اندر مٹھاس کے لئے اگر آپ کو پسند ہے تو اس کے اندر ڈالنا ہے آپ نے ہنی چینی وغیرہ بلکل نہیں جائے گی بننا تو اس کے سارے جو ہے وہ غضائیت ختم ہو جائے گی تو یہ دیکھیں کتنا مزیدار کتنا یمی سا بنا ہے اور بس سارے میرا تیار چکے اگر آپ کے پاس آلیو آئل ہے تو وہ بھی اٹ کر لیجئے تو یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے اس نے میرے پاس ختم ہوئا تھا تو میں نے نہیں ڈالا بنا میں اس میں آلیو آئل بھی ڈالتی ہوں تو یہ مزیدار سا زبردر سا سیلیٹ ہے اس کو ضرور ٹرائے کی جگہ مجھے بتائی گا کہ یہ کیسا بنا اور اس کا ٹیسٹ کیسا لگا اور بس جناب یہ سارے وغیرہ بنانے کے بعد میں نے جو ہے وہ فریج میں لگ دیا تھا اور اس کے بعد جو نا یہاں پر میں یہ بنا رہی ہوں آج جس طرح کہ آپ کو کیشن میں بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں پر بنا رہی ہوں چاپ یخنی کوفتہ یہ بہت مزید کی ریسیپی ہے اور اب اس کو ٹرائے کیجئے کا سیمپل تھی ہے لیکن بہت مزید کی بنتی ہے اس کے لئے میں نے تقریباً یہ میرے پاس دو بڑے سائز کے پیاز لیے ہیں اس کے اندر میں ڈالا تھا ایک ٹی سپون زیرے کا اور اس کے لئے جو کھڑے مسائل ہیں اس میں صرف دو لوں گے دو کالی مرچ ایک تیز پات اور ایک جو بڑی علیچی وہ لیجی اور ایک دار چینی کا بس ایک ایک کونٹیٹری میں لینا ہے کیونکہ زیادہ لیں گے تو شوربے کی جو ہے نا وہ اس میں تھوڑا سا تیزی آ جاتی ہے گرم مسائلے کی یہ لائٹسو کونٹیٹری میں اس کا ایرومہ اتنا مزے کہاتا ہے یہ ڈالنا ہے جب پیاز کو ہلکا سب سوتے کر لیں گے تو یہ سب ڈال کر اب اس کے اندر یہ دیکھیں میرے پاس یہ تقریباً دو عدد بڑی چانپ موجود ہیں یہ اس کے اندر ڈالی ہے اور اب یقین کیجئے کتنی مزے دار سے یہ ریسیپی بنتی ہے کہ اگر آپ بنائیں گے نا اور جناب گیس تو خوش ہو کر جائیں گے اور یہاں پر اگر آپ کے پاس ایک بات یاد رکی کہ اگر چانپ موجود نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کوئی ہڈی والی بوٹی بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اس کا ارک چاہیے تو اپنی یقنی بنانی ہے اس کے پہلے کیونکہ اس کوفتے کے اندر سے یقنی بنائیں گی ہے کوئی بھی گوشت کا ایک پیسٹ ڈال دیں گے نا تو بڑا یہ ہمسلو بڑا زبردست سا اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پر یہ میں ڈال دیا اور اس کے اندر ساتھی میں ڈال دوں گی اب لحسن ادرک کا پیسٹ لیکن یہاں پر لحسن کی چار سے پانچ اوے میں نے لیا ہے ثابت کیونکہ پرشور ککر پر لگاؤں گی تو وہ خود ہی کر جائے گا لیکن ادرک کو پیسٹ کے ڈال آئے میں نے اس کے علاوہ ایک بڑے سائز کسٹ میں ٹاماٹا ریڈ کر دیئے تو اب اس کی یہاں پر اچھے طریقے سے بھنائی کر لیں گے تو یہ جب تک کہ یہ سارا مسالہ جو ہلکہ ہلکہ سا آئل چھوڑنا شروع کر دے تو یہ بہت مزیدار سی ریسیپی بنتی ہے اور بڑے یونیک سے بنائی گا ٹرائے کیجئے گا چاہ آپ کوفتے تو بڑی زبردست لگے گ اور اس سارے یہ جو میں نے ڈالا اسکندر چاہیے اس کی مجھے یخنی سی بھی چاہیے تو یخنی بھی بہت مزیدار کی بنی تھی اس کی اور میں نے اسکندر شامل کیا تقریباً ایک ٹیبل سپون نمک میں ٹیبل سپون اس لئے کہہ رہی ہوں کہ نمک ویڈی کرتا ہے وہ کون سا نمک لیتا ہی ہے میرے پاس جو ہے وہ پنگ سالٹ ہے وہ تھوڑا سا زارہ ڈالتا ہے عام نمک کی جو ہماری آئوڈائز نمک آتے ہیں اسے تھوڑا سا زارہ ڈالتا ہے اس کے علاوہ اسکندر شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون سرکھ میرس کا پاورڈر اور ایک ٹی سپون اسکندر ہلڈی ایٹ کر دیں گے اور یہ ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد اس کے اچھے طریقے سے کرنیجے بھنائیں کوفتے تو ویسے بھی جن عمومن تقریباً سب ہی گھروں میں بہت پسند کیے جاتے ہیں لیکن کیونکہ کوفتے کے سالن کے اندر گوشت کا کوئی فلیور نہیں آتا تو یہ چیز بہت مزے کی لگتی ہے آپ اس کے اندر کوئی بھی گوشت یا چاپ ڈال دی چاپ کا بہت زبرس فلیور آیا اس کے اندر تو یہ اب چاپ کوفتہ ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائے گا کہ آپ کی ریسپی کیسی رہی بس اس کی بھنائی یہاں پر کرنی اور یہاں پر میں نے تقریباً ایک کب جو اس کے اندر پائن ڈال دیا ہے آپ نے گوشت کیا کہ آپ کا گوشت کتنی دن میں گلتا ہے تو یہ سارا کچھ ڈال کے اور اس کے اوپر میں لگا دوں گے پریشر اور تقریباً میں نے اس کو پانچ سا سات مند کے لیے اچھے طریقے سے گلا لیا تاکہ چام جو اچھے طریقے سے گل جائے اس کا یہ بھی فائدہ رہت ہے کہ جو بچے گھر کے اندر جس طرح میں بچے ہیں وہ کوفتوں اور انہیں کھاتے ہیں ان کو شاید سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا چیز ہے تو ان کے لیے آپ الگ سے کوئی اس میں گوشت ڈالیں گے تو بچے وہ کھا لیں گے اور بڑے مزیدہ اچھا فلیور بھی آئے گا یہاں پر میں کوفتوں کے لیے یہ کیمہ لیا ہے تقریباً یہ میرے پاس ہاف کے جی کیمہ ہے بٹن بیپ جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں اس کے اندر ایک پیاز میں نے گرائنڈ کر کے ڈالا ہے اسے آپ کے کوفتیں بہت سوفٹ بنیں گے اس کے علاوہ لہن سندر کا پیسٹ اور یہ مسانوں کے اندر سمپل بس نمک مرچ کٹیوی مرچ لیس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تھوڑا سا اس کے اندر گرم مسالہ زیرہ ثابوت زیرہ اور ثابوت دھنیا ثابوت زیرہ اور ثابوت دھنیا کا ٹیسٹہ مجھے کوفتوں میں بہت اچھا لگتا ہے تو یہ سارے مسالہ کس میں مکس کر دیجئے اچھے طریقے سے اور آخر میں میں نے اس میں ڈالا ہے یہ لال مرچ آپ ہری مرچ بھی لے سکتے ہیں لیکن لال مرچ نا اس میں نظر آتی ہے جب کوفتیں بنیں گے تو وہ لک بہت زبردست سے لگتی اور اس کے علاوہ دھنیا اور پودینہ فریش دھنیا پودینہ وہ کٹ کس میں ڈالا تھا اور اس کو بنانے کے بعد اب میں اس کو کر رہی ہوں فرائی تو فرائی کریں گے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور کوفتیں ٹوٹتے بھی نہیں ہیں اور زبردست سے کوفتیں بنتے ہیں کرسپی سے بڑے مزیدار سے لیکن ایک بات کا اپنا خیال لگنا ہے کہ کوفتوں کے اندر کوئی بھی چیز ایسے ڈالنی میں آپ کو دکھانا بھول گی اس میں میں تھوڑا سا وہ جن میں بھونے ہوئے چننے کا آٹا ڈالتے ہیں وہ اس میں ایک ٹیبلی سپون میں نے ڈالا تھا وہ ڈالنا ہے اور جن لوگوں کی کوفتیں بہت سخت ہو جاتے ہیں تو وہ اس طرح کریں کہ بریڈ مطلب کہ ایک بریڈ لے کے اس میں ڈال دیجئے یا پھر میں تو اس میں پیاس کا پلپ ڈالتی ہوں مطلب پیاس کو گرینڈ کر کے وہ ڈالتی ہوں تو وہ بہت زبردست سے بہت ہی ساپ بنتے ہیں اور یہاں پر میں نے پریشکو کر کھول دیا تھا چھاپ الگ کر دیتے کیونکہ وہ کافی زیادہ گل گئی ہے اور اس میں میں نے تقریباً دو ادھر بڑے آلو ڈالے تھے کیونکہ آلو جو ہماری فیملی میں بہت زیادہ پسند کی جاتے ہیں اور اگر میں نہیں ڈالوں گی کوفتوں میں تو جانا آپ بچے رو کھانے سے منا کر دیں گے اور یہاں پر یہ بس کوفتیں فرائی ہو گئے اور شربہ جب پکنے لگ جائے اس میں بہائی لانا پھر آپ نے اس کے اندر کوفتیں اٹھ کرنے یہ ایک ایک کر کے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس میں سارے ڈال دیجئے اور یہ اتنی زبردست سی ریسی بنے گی نا آپ یقین کی جب بنائیں گے تو پڑا مزاد ہے اب یہ آپ پہ ڈیوینڈ کرتے کہ آپ اس کو تھوڑا سا کورمی کے لک دیتے ہیں یا پھر آپ شربے کے لک دیتے ہیں جیسے آپ کی فیملی کو اس کا پسند ہو ٹیکسر اب ویسا رکھ لیجئے گا میں نے اس کو تھوڑا میڈیا میں رکھا ہے نہ زیادہ گاڑا کیا ہے اور نہ زیادہ کورمہ بہتا ہے تو بس یہ ایسا سے اس میں سارے میں ایڈ کر دی ہیں اور آلو بھی گل جائیں گے ساتھی کوفتے بھی گل جائیں گے تو یہ زبردست سی میری چاپ یقنی کوفتہ کی اسی پی تیار ہے اور یہ میں آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں دیکھیں ابھی پک رہے تو بس یہ ماشاءاللہ سے تیار ہو چکا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی اس کیلو کا یہ تو بس کھانا جناب تیار ہو گیا ہے اور کھانے کے بعد میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر میں سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرو یہ مجھے میری پارلر والی ایک بہت اچھی فرینڈ ہے انہوں نے مجھے شادی سے پہلے یہ ریکمینڈ کیا تھا اور ٹرائے بھی کیا اس کا بہت زبردست سا اس سکرپ کا زلٹا تھا یہ ماسک بھی کہلیں سکرپ بھی کہلیں میں فیس پہ اپلائے نہیں کرتی کیونکہ مجھے فیس پہ کوئی بھی چیز معافق نہیں آتی ہے تو اگر جن لوگوں کی میری طرح بہت ہی سنسیٹیو سکین ہے تو وہ نہیں ورنہ ادروائز یہ بہت زبردست سا وائٹنگ سکرپ بھی ہے وائٹنگ ماسک بھی ہے سمپل اس کے اندر یہ جوکہ آٹا ہے میرے پاس اور یہ بیسن ہے یہ دونوں چیزیں آپ شامل کر کے میں نے اس طرح یہ باکس میں رکھنی اور یہ میں ہینڈز بھی لگوں گی کیونکہ میرے ہاتھنا جس طرح عموماً خواہتی ہیں ہم لوگ برتن دھوتے ہیں کپڑے دھوتے ہیں گھر کے اتنا زیادہ کام جس کے اندر سرف وغیرہ یا سابون استعمال ہوتا ہے تو ہاتھ بہت ڈیمیج ہوتے ہیں اور میں کافی عرصے سے دیکھ رہی تھی کہ میرے ہاتھوں کا کلر بہت زیادہ خراب ہو رہا تھا برتنوں کی وجہ سے کیونکہ سوپ میں جو بھی ڈیٹرجنٹس ہیں وہ ہاتھوں کو بہت ڈیمیج کرتے ہیں تو یہ اس طرح کا سکرپ بہن لیجئے اور آپ فیس پر اپلائی کر سکتے ہیں ماس کے طور پر بھی اور میں بھی ہاتھوں کا سکرپ کروں گی تو بس یہی تو آج اب دیجئے اجازت اللہ حافظ